ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمیل ٹی حب ویت کامران کیسے ہیں ڈیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیئر ویورز آج ڈیئرمیٹک پریزنٹیشنز کی مدد سے میں جو پریکٹیکل پرفارم کر کے دوں گا تو اسے کہا جاتا ہے روتھراز ٹیسٹ اور روتھراز ٹیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہم پتہ لگا سکیں کہ مریض کے پشاب میں کیٹون بوڈیز آ رہا ہے یا نہیں آ رہا کیٹون بوڈیز کیا ہیں اس پر میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ already کیٹون بوڈیز پر میرا بہت ڈیٹیل لیکچر میرے چینل پر موجود ہے کہ اس میں میں نے بتایا ہے کہ کیٹون بوڈیز کیا ہیں اس کی ٹائپس کیا ہیں اس کی کیا کیا پرسنٹیج ہوتی ہے اور کن وجوہات پر کون سے میڈیکل کنڈیشنز میں کون سے ایسی حالتے ہوتی ہیں جس میں کیٹون بوڈیز کا لیول ہائی ہو جاتا ہے بوڈی میں تو لنک جو ہے وہ میں اوپر آئی بٹن میں پروائیڈ کر دوں گا اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی میں لنک پروائیڈ کر دوں گا وہاں سے جا کر آپ کیٹون بوڈیز کے مطلق میرا ڈیٹیل لیکچر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیٹون بوڈیز کا جو یہ ٹیسٹ ہے روتھراز ٹیسٹ تو یہ سپیسیفک ہے ایسی ٹون کے لیے اور ایسیٹو ایسیٹک ایسیٹ کے لیے کیونکہ کیٹون بوڈیز کی 3 ٹائپس ہیں جس میں ایسی ٹون ہے ایسیٹو ایسیٹک ایسیٹ ہے اور بیٹا ہائیڈروکسی بیوٹیرک ایسیٹ ہے لیکن یہ روتھراز ٹیسٹ جو ہے یہ سپیسیفک ہے ایسی ٹون کے لیے یا پھر ایسیٹو ایسیٹک ایسیٹ کے لیے تو روتھراز ٹیسٹ کی مدد سے ہم کیٹون بوڈیز میں سے جو ایسی ٹون ہے اور ایسیٹو ایسیٹک ایسیٹ ہے تو اس کی ڈیٹیکشن کر سکتے ہیں دیر ویورز ابھی آئیں گے اور پرنسیپل پر بات کریں گے کہ روتراس ٹیسٹ کا پرنسیپل کیا ہے تو پیشنٹ کے پشاب میں اگر کیٹون بوڈیز یعنی ایسی ٹون اور ایسی ٹو ایسیٹک ایسٹ اگر موجود ہوگا تو وہ رییکٹ کرے گا کمبائن کرے گا الکالائن سلوشن میں نائٹرو پروسائٹ کے ساتھ کیونکہ نائٹرو پروسائٹ جو ری ایجنٹ ہے وہ اس ٹیسٹ میں یوز ہوتا ہے تو جب ایسی ٹون اور ایسی ٹو ایسیٹک ایسٹ نائٹرو پروسائٹ کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے تو ایک پرپل رنگ بن جاتا ہے یورین میں جس طرح سے آپ لوگ کو جو ایمیج ہے اس میں نظر آ رہا ہے آپ کی سکرین پر اس طرح کی پرپل رنگ بن جاتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کے یورین میں کیٹون بوڈیز موجود ہیں دیر ویورز ابھی بات کریں گے کہ روتراس ٹیسٹ کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں ہمیں چاہیے ہوگا گلوز گلوز بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں اس پروسیجر میں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا 5 ml یورین کم از کم ایک سٹیرلائز اور ڈسپوزیبل یورین کنٹینر میں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا گلاس ٹیوب اور گلاس ٹیوب کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا سوڈیم نائٹرو پروسائٹ کرسٹلز اور اگر کرسٹلز نہیں ہیں تو تو ری ایجنڈ سلوشن کی فارم میں بھی نائٹرو پروسائٹ سوڈیم نائٹرو پروسائٹ آویلیبل ہے میں آپ لوگ اس کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر ری ایجنڈ مل جاتا ہے سلوشن فارم میں مل جاتا ہے تو بہت بہتر ہے اگر آپ کو سوڈیم نائٹرو پروسائٹ سلوشن فارم میں نہیں ملتا تو آپ پھر کرسٹل جو ہے وہ ٹیسٹ میں یوز کر سکتے ہیں سوڈیم نائٹرو پروسائٹ کے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا امونیم سلفیٹ کا سالٹ جو کہ یہ بھی کرسٹل فارم میں ہوتا ہے اور لکور امونیا ہمیں چاہیے ہوگا اور لکور امونیا جو ہوتا ہے یہ سلوشن کی فارم میں ہوتا ہے یہ لکور فارم میں ہوتا ہے اور لاسٹ میں ہمیں چاہیے ہوگا دیجٹل ویٹ مشین جس کی مدد سے ہم امونیم سلفیٹ کی سالٹ کیا جو ویٹ ہے وہ لے سکتے ہیں اور پھر اس کو صحیح میئر کر کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں روتراز ٹیسٹ میں دیئر ویورز ابھی پروسیجر پر آتے ہیں کہ اس کا پروسیجر کیسے پرفارم کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کرو گے کہ ایک بلاس ٹیوب لوگے اس میں فائی فیمل یورین آپ لوگے اور اس کے بعد ایک ویٹ مشین لوگے اور ویٹ مشین میں آپ ون گرام امونیم سلفیٹ سال کا وزن لوگے ویٹ کروگے اور وہ ون گرام امونیم سلفیٹ کا سال جو ہے وہ آپ ڈال دوگے فائی فیمل یورین میں اور اسے اچھی طرح سے آپ مکس کروگے کم از کم دس سیکنڈ کے لیے یا ففٹین سیکنڈ کے لیے تو مکس آپ کیسے کروگے کہ آپ نے گلفز پہنے ہوئے ہوں گے اور اس طرح سے آپ اسے مکس کروگے یا آپ اسے زور سے بھی شیک کر کے مکس کر سکتے ہو تو اس کے بعد آپ نے پانچ منٹ کا ویٹ کرنا ہوگا تو پانچ منٹ کے بعد جو امونیم سلفیٹ کا سالٹ ہوگا تو وہ ڈیزالف ہو چکا ہوگا یورین میں اگر نہ بھی ڈیزالف ہوا ہو تو کوئی بات نہیں سیچوریٹڈ فارم میں آنا چاہیے جو امونیم سلفیٹ کا سالٹ ہے یورین کے ساتھ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سوڈیم نائٹرو پروسائٹ کا سلوشن لینا ہے ریاجنٹ لینا ہے اور تین ڈراپ سوڈیم نائٹرو پروسائٹ کے آپ نے ڈال دینے ہیں اس ٹیوب کے اندر اور پانچ سیکنڈ تک اسے مکس کرنا ہے ڈیر ویورز یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر سوڈیم نائٹرو پروسائٹ کا ریاجنٹ آویلیبل نہیں ہے تو آپ کرسٹل بھی یوز کر سکتے ہیں سوڈیم نائٹرو پروسائٹ کا صرف ایک یا دو کرسٹل آپ ڈال دیں یورین میں اور پانچ سیکنڈ کے لیے یورین کو اچھی طرح سے آپ کیا کر لیں مکس کر لیں اس کے بعد ڈیر ویورز آپ نے کیا کرنا ہے کہ ساتھ سے آٹھ ڈراپس آپ نے لکور امونیا کے ایٹ کرنے ہیں یورین میں لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے یورین جو ٹیوب ہے اس کے سائیڈز میں آپ نے ڈراپ بائی ڈراپ ایٹ کرنا ہوتا ہے یہ سارا پروسیجر کرنے کے بعد ڈیر ویورز ابھی آپ یورین کے ٹیوب کو ابزرف کرو گے اور اس میں آپ پرپل رنگ دیکھو گے کہ وہ بنا ہے یا نہیں بنا تو یہاں پر اگر پرپل رنگ بن جاتا ہے تو یہ ٹیسٹ پوزیٹیو ہوگا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر پشاب میں مریض کے کیٹون بوڈیز ایسٹون اور ایسٹو ایسٹک ایسٹڈ موجود ہوگا تو اس طرح کی پرپل رنگ فارم ہو جائے گی بن جائے گی یورین میں جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کی سکرین پر اس طرح سے نظر آئے گا ٹھیک ہے دوسری ٹیوب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یا اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا اور یہ تیسرا ایگزمپل بھی آپ ٹیوب کا دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے خوبصورت ایک پرپل رنگ آپ کو یورین میں نظر آئے گی اور جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ٹیسٹ پوزیٹیو ہے کیونکہ یورین میں کیٹون بوڈیز موجود ہیں اور کیٹون بوڈیز کی کون سی ٹیپس موجود ہیں ایسٹون اور ایسٹو ایسٹک ایسٹڈ تینکیو سو مچ ڈیر ویورز فور واشنگ مائی ویڈیو دیٹ وازال اباؤٹ روتھراز ٹیسٹ امید ہے آپ اس ویڈیو سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھو گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ